بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ پریگنٹ کاؤ یعنی گبن گائے کی نشانیاں کون کون سے ہوتی ہیں کون سی ایسی نشانیاں ہیں یا کامن سمٹمز کون سے ہیں جن کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی گائے یا بہنس گبن ہے یا نہیں ہے تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کی تحریر کا سیرہ محمد نمان علی صلحری کے سار ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کوئی دس ایسی نشانیاں بتائی جائیں گی کہ جن میں سے جو پریگنٹ گائے یا بہنسے ہوتی ہیں وہ شو کرتی ہیں تو یہ فارمرز کا ایکسپیرنس ہوتا ہے ذاتی تجربہ ہوتا ہے جو کافی پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ جانور کو دیکھ کے اندازہ لگا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ گبن ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ مفید ہوگی اور جو پرانے اور دو دیگر جانوروں کا لین دین کرنے والے بپاری عذرات ہیں انہیں تو ماشاءاللہ پہلے بھی کافی تجربہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ویڈ بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کانڈی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اسے شیئر بھی کیجئے گا اور اسے شروع سے لے کے اند تک دیکھئے گا اگر کسی چیز کا نالج جو ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ جو ہم مس کر رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ لازمی اس کے نیچے کومنٹس کیجئے گا تاکہ باقی سب لوگوں کا فائدہ ہو گا کیونکہ یہ چینل جو ہے یہ بس فارمرز کی فائدے کے لیے ان کے غاہی کے لیے بنایا گیا ہے اس پہ آپ کوئی بھی اپنا تجربہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا دوستو یہ جو آپ کو آج کی ویڈیو میں نشانیاں بتائی جا رہے ہیں یہ ہماری اپنی مطلب اپنی تحقیق سے ہے اور یہ ہمارے بھائی محمد نمان علی سیال سلہری کا ایک ذاتی تجربہ بھی اس میں شامل ہے اس میں کوئی غلطی کتائی ہو بھی سکتی ہے اور ہماری بات تو آپ سمجھ لے کہ حرف آخر نہیں ہوتا تو برک ایف آپ کو بتاتے ہیں کہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں کافی لوگ جو ہیں وہ ایک گائے کو پیگنٹ سمجھتے رہتے ہیں لیکن وہ سات مینے بعد پھر ایٹ پہ آ جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے چیک کرواتے ہیں جی یہ گبن نہیں ہے تو یہ نشانیاں آپ سن لیں کہ گبن جانور کی نشانیاں کون سے ہوتی ہیں دوستو سب سے پہلا تو یہ کام ہوگا کہ جیسی آپ نے جانور کو کراس کروایا یا سیمن رکھوایا ہے تو جانور تین سے سات دن کے درمیان ایک موٹے ک لرکا نالا نالا سا جو ہوتا ہے نارا جو ہوتا ہے وہ پھینکے گا جو سفید دہی کی طرح ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ جانور نے کنسیو ہو گیا جانور اس نے جو اس کے اور مادہ جانور کے اور نر جانور کے جو سپنز ہیں وہ آپس میں فرٹیلائزیشن ہوگی ہے اور ایمبریو یعنی ایک بن گیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن کئی جانور بعض ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ نارا نہیں بھی پھینکتے ہیں یا بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور نارا پھینکتا ہے فارمر اسے دیکھی نہیں سکتا لیکن اگر یہ نالے یا ڈسچارز زیادہ مقدار میں ہو تو یہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اگر یہ زیادہ نارا زیادہ ہو ٹھیک ہے اگر ساتھ میں بلیڈنگ ہوئی رہا ہو رہی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس نرس سے کراس کروائی ہے وہ نرس زیادہ پاورفل تھا بڑا تھا یا پھر جس نے آپ نے اے آئی سے ٹیکنیشن سے آپ نے سیمن رکھوایا اس سے سیمن سے اتنے سے ڈیپوزٹ نہیں ہوا اس نے اووری کو زخمی کر دیا تو اگر وہ نارا یہ جو وائٹ آپ کو بتایا یہ ڈسچارج کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھن ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ جانور دوبارہ ہیٹ میں نہیں آئے گا جو عمومن پندرہ سے اپنا اٹھارہ سے اکیس دن بعد جانور دوبارہ ہیٹ پہ آ جاتا ہے وہ اکیس دن بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہیٹ میں نہیں ہے وہ گبھن ہے جانہی ہے بعض دفعہ یہ جانور ایسا نہیں بھی کرتا اگر جانور کمزور ہو نا وہ پھر اکیس دنوں بعد دوبارہ ہیٹ پہ نہیں آتا یا اس کے جو ہیٹ کے سائنز ہوتے ہیں وہ اتنے خاموش ہوتے ہیں کہ آپ نوٹ نہیں کر سکتے دوسری نشانی یہ ہے کہ جو جانور گبھن ہو اس کے پشاہ والی جگہ یعنی جو متراکہ ہوتا ہے وہ سکرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تین ماہ تک سوڑتا رہتا ہے اور اس میں چمک بلکل بھی نہیں رہتی اور سوکھا رہتا ہے تین ماہ کے بعد یہ دوبارہ پھر بڑھانا شروع ہو جاتا ہے اور چمکتار ہونا بھی شروع جاتا ہے جیسے جیسے پھر یہ جانور بچہ دینے کے قریب آتا ہے تو یہ بڑھتا رہتا ہے چوتھے نشانی یہ بھی ہے کہ جانور کی جلد میں چمک آ جاتی جو اس کی سکن ہوتی ہے وہ بلکل چمکدار ہوتی ہے اور وہ چمکنے لگتی ہے اگر آپ اس پہ ہاتھ لگائیں تو ایسے وہ تھر تھرات سی ہوتی ہے اس میں اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ آئل لگایا ہوا ہے جو آپ نے جانور کو آئل دیا ہوا ہے پانچویں نشانی یہ ہے کہ جانور تیسرے ماہ ایک ڈسچارج دیتا ہے ایک نالے جیسا موٹا نارا سا وہ جانور دیتا ہے یہ کچھ جانور دیتے ہیں کچھ نہیں بھی دیتے چھتی نشانی یہ ہے کہ تیسرے ماہ کے بعد جانور کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جانور بھاری بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے جانور کھانا پر نہ تھوڑا زیادہ کر دیتا ہے جانور گندی چیزیں بھی کھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو کیلشم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے چونکہ بچے نے بھی کیلشم لینی ہوتی ہے نوے نمبر پر جانور زیادہ بھاگتا یا چلانگے بغیرہ نہیں لگاتا اور یہ نشانی سیمن کے یا کراس کرانے سے پندرہ سے پیس دن کے بعد ہی ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ جانور تھوڑا سلو ہو جاتا ہے جو اس کی پہلے والی چستی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں رہتی گبن جانور خاص طور پر جو پہلے نوچھییں وغیرہ ہوتے ہیں وہ تیسرے ماہ سے ہوانا جو ہوتا ہے آگے والے تھنوں کے اوپر والا ہوانا وہ بڑھانا شروع کر دیتی ہیں اس پر ایک اوبارسہ آ جاتا ہے اور جو دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے وہ کراس جب ہوتا ہے نا تو اس کے دیسرے ماہ کے بعد وہ دودھ دینا کم کر دیتا ہے اس کی جو دودھ کی مقدار وہ کم ہونا شروع جاتی ہے اور چھے سات ماہ تک وہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ نشانیں جو ہیں یہ صحت من جانور میں ہوتی ہیں نشانیوں میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اگر جانور کی صحت منتصر ہوتا تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نشانیاں ہم نے اس میں بتائیں ہیں اس میں سے جانور میں کوئی بھی نشانی نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی گبن ہوتا ہے اس لئے سب سے بہترین حال تو یہی کہ آپ تین ماہ کے بعد جانور کو کسی اچھے ٹیکنیشن یا ڈاکٹر سے اس کا ٹیسٹ کروا لیں اور آپ نے فام کو نقصان سے بچا لیں جو ہم لوگ بتا رہے ہیں یہ مارا اپنا مشہدہ ہے اس میں ہمارے بھائی کی تحقیق تھوڑی غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ پکی بات ہے کہ جو بندہ جانور کو چارہ وغیرہ دیتا ہے اور روز اس کی دیکھ بال کرتا ہے اس سے جب جانور ایک ماہ ہو جاتا ہے جانور کو کراس کرائے ہوئے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جانور گبن ہے یا نہیں ہے باقی تو جو یہ پیٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور ایک بات اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جانور جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اگریسیو ہو جاتا ہے جب گبن ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اگریسیو ہو جاتا ہے دودھ نکالتے ہوئے اس کے تنوں کو جیسے تکلیف ہو دی ہے وہ بعض جانور جو ہے وہ ٹانگیں مارنا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹپنا شروع ہو گئے وہ بھی ہو جاتا ہے اور جو باقی جانوروں کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا جو بیہیویر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اگریسیو ہو جاتا ہے تو فرنز یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے اور اپنے جانوں کو بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ